عالمی سکولر ڈاکٹر زاکی نائک سے کراچی کے گورنر ہاؤس میں منحقیدہ اجتماع میں پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی معروف فتح کارہ یشمہ گل نے سوال کر لیا خیال رہے ڈاکٹر زاکی نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں کل رات پانچ اکتوبر کو انہوں نے گورنر ہاؤس ہندھ میں ہونے والے اجتماع کے دوران لیکچر دیا جس میں عوام کی بڑی تطاعت نے شرکت کی تھی اجتماع میں ڈاکٹر زاکی نے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ انوان پر تقریر کے جس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا یشمہ گل نے سوال کرنے سے قبل ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ دین اسلام سے دور ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر زاکی نائک کے بیانات سنے اور وہ دوبارہ دین کی طرف راگب ہونے میں کامیاب ہوئیں اداکارہ یشمہ گل نے سب سے پہلے ڈاکٹر زاکی سے سوال کیا کہ اگر اللہ نے ہماری تقدیل لکھ دی تو ہمارے پاس کیا اکتیار ہے یشمہ گل نے سوال کیا جب اللہ تعالی نے پہلے سے ہی انسان کی تقدیل لکھ دی ہے تو انسان کے اپنے اکتیار میں کیا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں صحیح یا غلط کام کر رہا ہے تو اس کا سمیتار کون ہے کیونکہ ہم انسان تو یہی سمجھتے ہیں کہ تقدیل تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے اداکارہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کو گیپ کا علم ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے ہیں پھر چاہے وہ کام اچھے ہوں یا برے انہوں نے کہا کہ انسان وہ نہیں کرتا جو اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے وہ لکھا ہے جو انسان نے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گیپ کا علم ہے اور اللہ جانتا ہے کہ فلان شخص اپنی زندگی میں کس وقت کیا فیصلہ کرے گا ڈاکٹر زاکی نائک نے مثال دی کہ ایک شخص ایک جراہے پر کھڑا ہے وہاں سے چار مختلف راستے نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہ راستہ لکھا ہے جو اس انسان نے اس وقت اپنی سوچ سے چنا ہے وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نہیں جنا بلکہ انسان نے خود اپنے لیے اس راستے کا انتقاب کیا ہے شبیس کی آواز